آپ کو بتاتے چلے کہ نیب حکام نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی اب بری زمانت کی درخواست خارج کر دی ہے لہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور اساسدات کیس کی سماعت جاری تھی اب اسے کچھ تیر پہلے اور شہباز شریف کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ حلفن کہتا ہوں آپ سے تفتیش مکمل ہو چکی ہے گلگت بلتستان کا انتخابات ہونے والے حکومت میری زبان بندی چاہتی ہے ان کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے تھے دالت میں اور آپ کو بتاتے چلے کہ شہباز شریف کی درخواست زمانت نقابل سماعت قرار دینے کی استعدابی کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اسے مسترد کیا جائے نیب کی جانب سے اور نیب حکام نے شہباز شریف کو اس وقت گرفتار کر دیا کارکنان موجود ہیں عدالت کے باہر اور سیکیورٹی بھی موجود ہیں اور ابھی تازت رین اطلاعات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی ابوری زمانت کی درخواست خارج کر دی ہے مزید جانے کے ہمارے نمائندہ نمان نور سے جی نمان نور آگاہ کیجئے گا کارنڈنگ کیس اور آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی دو جرفات زمانت ہے وہ خارج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے نیب ٹیم نے کمرہ عدالت کے باہر سے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے شہباز شریف کی زمانت ہے خارج کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سنایا ہے اسے قبل شہباز شریف کے وقلہ نے جو ہے وہ عدالت میں دلائل دیئے کہ شہباز شریف کے خلاف جو ریفرنس دائر ہو چکا اب شہباز شریف کی جو گرفتاری ہے وہ نہیں بنتی ہے لہذا ہماری عدالت سے اس ادا ہے کہ عدالت شہباز شریف کی جو عبوری زمانت ہے وہ منظور کرنے کا حکم جاری کرے جس کے بعد نیاب کے پرسیکیوٹر نے عدالت میں دلائل دیئے کہ شہباز شریف کے خلاف جو عدالت میں جو ان کی جانت سے عظم نزیز سارٹ کی جانت سے دلائل دیئے گئے ہیں اس کے خلاف ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں جبکہ شہباز شریف کا جو اساسے تھے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت میں پیش کیے گئے ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں لہذا جو ہے عدالت شہباز شریف کی جو درخواست زمانت ہے وہ خارج کرنے کا حکم جاری کرے جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی جو عموری زمانت ہے وہ خارج کرنے کا حکم جاری کر دیئے اس سے قبل نیاب کے پرسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف کا اپنا ایسا لمبا چوڑا بزنس نہیں تھا تو پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا بیرونے ملک سے پیسے بے نامی دار کے اکاؤنٹ میں آئے تھے اور آگے شہباز شریف کی اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹوں کے نام پر بھی بیرونے ملک سے تیتیز آئیں شہباز شریف کی اہلیہ نے تیتیز سے چھانوے اچ مارڈل ٹاؤن کا جو گھر ہے وہ خریدا اس کے علاوہ نیاب پرسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ نصرہ شہباز گریلو فاتون تھی انہوں نے کوئی بزنس نہیں کیا تھا اس کے علاوہ نیاب پرسیکیوٹر نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ مشتاق چینی نے پچاس پروڈ کے بوگس ٹیلی گراپک ٹرانسفر کا الزام لگایا ہے لہذا انہی سب چانوے میں سلمان شہباز کی ڈیکلیڈ انکم ڈیارہ لاکھ شیاسی زار سات سو پچی سر پہتی دوزار چار میں یہ جلاوطنی میں تھے تو فلیٹ کہاں سے آگئے دوزار آٹھ میں سلمان شہباز کے احساسوں میں اضافہ ہوا یہ وہی وقت تھا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اس کے علاوہ نیاب پرسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ شہباز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں نے نو انڈسٹریل یونٹ سے دس برسوں میں عربوں کے احساسے بنائے تحقیقات کے مطابق شہباز شریف نے اپنے پرنٹ مین ملازمین اور منی چینجرز کے دیا عربوں روپے کے احساسے بنائے شہباز شریف نے متعدد بے نامی اکاؤنٹ سے عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی لہذا عدالت سے اس صدا ہے کہ عدالت شہباز شریف کی درخواست زمانت جو ہے وہ ناقابل ناقابل سماعت ہے لہذا عدالت درخواست زمانت کو خارج کرنے کا حکم جاری کرے جس کے بعد عدالت نے شہباز شریف کی درخواست زمانت خارج کی تو نیاب ٹیم نے جو ہے عطا عدالت تھی شہباز شریف کو گرفتار کر لیا اور ابھی بھی اگر سوٹیال کی بات کی جائے تو لیگی کارکنوں رہنماؤں کی پڑی نامان آپ نے بتایا جیسا کہ درخواست زمانت تو خارج کر دی گئی ہے کارکنان کی جانب سے اس وقت کیا رد عمل آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد جی اس حوالے سے لیگی کارکنوں اور لیگی رہنماؤں کی بڑی تعداد حطا عدالت میں موجود ہے اور ان کی جانت سے شہباز شریف کی آس میں ناربادی تو کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو اس وقت نیب ٹیم اپنی حراست میں لیے ہوئے حطا عدالت سے باہر لے کر جا رہے ہیں تاکہ ان کو نیب آفیس کا منسل کیا جا سکے اس کے علاوہ شہباز شریف کی جو درخواست زمانت ہے وہ خارج کرنے کے بعد کے اگر مناظت کی بات کی جائے تو یہاں لیگی کارکنوں اور لیگی رہنماؤں کی جو تعداد موجود ہے وہ شہباز شریف کے پچیدر سے نیب ٹیم شہباز شریف کو لے کے جا رہی ہے اس کے آگے آگے شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور شہباز شریف کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تو درخواست زمانت تک خارج ہو گئی لیکن شہباز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے اس کے علاوہ اگر لیگی رہنماؤں کی بات کی جائے فاجہ سادر پیگ بھی موجود ہے سانہ سناولہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ مریم اور انگیو اور دیگر جو رہنماؤں ہیں وہ یہاں پر موجود تو ہیں لیکن اس وقت جو ہے کارکنوں کی جانب سے شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیب ٹیم ہے وہ شہباز شریف کو گرفتار کر کے لے کر جا رہی ہے اور ابھی لیگی کارکنوں کی جانب سے اگر مضاہمت کی بات کیجئے تو کسی قسم کی مضاہمت تو نہیں کی جاری لیکن نعرے بازی لازمی جاری ہے